اسلامباد میں نئی آئینی ترامیم کی منظوری پر مشاورت رابطے اور لوبنگ کا سلسلہ تیز وزیراعظم شہباز شریف پارلیمنٹ ہاؤس میں اپنے چیمبر میں موجود وفاقی وزراء کی ملاقاتیں آئینی ترامیم پر مشاورت بلاول بھٹو اور آسپا بھٹو بھی پارلیمنٹ پہنچ چکے ہیں نواز شریف بھی جاتی عمرہ سے اسلامباد کے لیے روانہ مولانا فضل الرحمن سے ملاقات تیپ آگئی حکومتی ذرائع کا دعویٰ وفاقی کابینہ کا اجلاس ایک بار پھر تاخر کا شکار مولانا فضل الرحمن کے جیو آئی کی شورا سے مشاورت کے لیے وقت مانگنے پر قوم اسمبلی کے اجلاس کا وقت بھی تبدیل اجلاس کا چینکات ایجنڈہ جاری ایجنڈے میں آئینی ترامیم کا بل شامل نہیں آئینی عدالت کا قیام اور ججوں کی مدت ملاسمت میں اضافہ کی تجاویز شامل سینٹ اجلاس کا وقت بھی تبدیل شام سات بجے ہوگا آئینی ترامیم آج ہی پارلیمنٹ میں لائی جائیں گی ہمارے پاس مطوبہ نمبرز پورے ہیں وزر دفاع خاجہ آسف کا دعویٰ میڈیا سے گفتگو میں کہا جیوڈیچل ریفارمز اجتماعی نویت کی ہوں گی انفرادی نہیں اداروں کا چلنا اور آئین کا اترام پی ٹی آئی کے ڈینے میں نہیں پی ٹی آئی اگر یہ نہ کہی کہ آئینی ترامیم منظور نہیں ہوں گی تو ان کی دکانداری کیسے چلے گی آئین کے تحت پارلیمنٹ کا بائک تیار اور طاقتور ہونا کمپرومائز ہے جسے ٹھیک کر رہی ہیں اگر اپوزیشن اپنی شکل ستسلیم کر لے تو پھر ان کے پلے کچھ نہیں رہتا نائی وزیراعظم اسحاق دار کہتے ہیں آئینی ترامیم کے لیے ہمارے نمبر کب سے پورے ہیں بات اب نمبر گیم سے آگے نکل گئی آئینی ترامیم کا مسابقہ ابھی نہیں دیکھا صحافی نے کہا آپ وزیر قانون سے پوچھیں آزم نظیر تارر نے کہا کہ جب کمیٹی اجازت دے گی تو آپ کو سب کچھ بتائیں گے قوم اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس چیئرمن خرشید شانس ستارت کی ساتھ دار آزم نظیر تارر راجہ پرویج اشرف بیریسٹر گوھر انوشہ رحمان خالد حسین مقصی شریک عمر ایوب خان رانہ تنویر حسین اور صاحب زادہ حامد جرزا کی بھی شرکت نوید کمر شاہد آغتر اور اجاز الحق اجلاس میں شریک ہوئے کمیٹی سربراہ خرشید شاہ کا کہنا ہے کہ سیاسی بہران حل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہا کوشش ہے وہ ترامیم لائن جس پر ساری جماعت متفقوں مولانا فضل رحمان کے سامنے تمام معاملات رکھیں گے امید ہے وہ مان جائیں گے موجودہ قانون سازی کے لیے پی ٹی آئی کو بھی رویہ تبدیل کرنا چاہیے کیا آپ نے اپنے راکین کو ووٹ نہ دینے کی ہدایات جاری کی ہیں صحابی کے سوال پر بیریسٹر گوھر نے کہا دو ستمبر کو ہم نے اپنے تمام ارکان پارلیمنٹ کو ہدایت جاری کر دی تھی اے بی این نیوز سے گفتگو میں بیریسٹر گوھر نے کہا پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلوک نہیں ہمارے سارے میمبران ہم سے رابطے میں ہیں ایک دو میمبر مسنگ تھے ان کو ہم ٹریس کر رہی ہیں اگر زور زبرستی کی گئی تو ایسا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے مولانا فضل رحمان کے ساتھ اچھی ملاقات رہی انہوں نے کبھی ڈیمانڈز نہیں کی دوسری طرف پی ٹی آئی نے سینیٹر قومی اسمبلی میراکین کے ووٹ روکنے سے متعلق دستاویز جمع کرا دیا دستاویز کے مطابق پی ٹی آئی کا کوئی بھی رکان آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دے گا پی ٹی آئی رکان قومی اسمبلیہ سینیٹر کی فلور پروسنگ کی صورت میں ووٹ شمار نہ کیا جائے دستاویز کے مطابق پی ٹی آئی کے تمام سینیٹرز نے تحریری طور پر آئینی ترمیم بل کے حق میں ووٹ کاسٹ نہ کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے سیاست دو دن مولانا فضل رحمان کے گرد گھومتی رہی رات بھر ملاقاتوں کے بعد دن کے اجالے میں بھی جوڑ توڑ چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول پوٹو زرداری ویفاقی وزیر داقلہ محسین اکوی اور پی ٹی آئی وفد کی الگ الگ ملاقاتیں جو ایو آئی کرانوہ کامران مرتزہ کا کہنا تھا کہ آئینی ترمیم پر پی ٹی آئی سمیں تمام جماعتوں کو اعتماد ملیا جائے آئینی ترمیمی بل کے کچھ جملہ موضوعات پر اعتماد ملیا گیا اس توقع پر آئینی ترمیمی بل پر سپورٹ کریں گے کہ حکومت مصبوط ہوگی ایمکی امرہنما پاروک ستار کا بیان کہا آئینی ترمیمی بل کو دیکھیں گے اس کے بعد فیصلہ کریں گے مسلم لیگ نون نے محسوس کیا ہے کہ اس طرح کے آئینی ترمیم ضروری ہے آج جمہوریت کا عالمی دن ہے جمہوریت مستحقہ میں اسی وقت ہوگی جب ایمکی امرہنما پاکستان کا وہ آئینی ترمیم بل آئے گی جس میں اکتیارات فیصلہ کرنا شہروں اور زلوں کو دیا جائے گا آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے قومی اسمبلی میں حکومت کو حکومت کے پاس دو سو چودہ آرکین مسلم لیگ نون کے آرکین کی تعداد ایک سو گیارہ این اے ایک سو اکتر رہیم یارخان سے کامیاب ایم این اے مقدوم تاہر کے حلف اٹھانے پر پیپلز پارٹی کے آرکین کی تعداد انتر ہو گئی ایمکی ایم پاکستان بائیس کاف لیگ پانچ ستہکہ میں پاکستان پارٹی چار مسلم لیگ زیاد نیشنل پارٹی اور بلوچستان عوامی پارٹی کا ایک ایک رکن شامل اپوزیشن آرکین کی تعداد نینانوے سنیت اہات کانسل اسی آزاد آرکین دو جے یو آئی فی آرکین کے ساتھ موجود بین پی مینگل مجلس وحدت المسلمین اور پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی کا ایک رکن شامل سینٹ میں دو تہائی ایک سریعت کے لیے درکار نمبر چونسٹھ حکومت اتحاد کی تعداد انسٹھ پیپلز پارٹی کے ارکان کی تعداد چوبیس مسلم لیگ نون انیس بی اے پی چار ایم پی ایم اور اے این پی کے تین تین ارکان پی ٹی اے کے سینیٹرز کی تعداد سترہ حامید خان سنیت اہات کانسل کے ممبر مسلم لیگ کاف اور نیشنل پارٹی کا ایک ایک کروکوان آزاد ارکان کی تعداد پانچ ہے سرکاری بچلی کمپنیز کی نشکاری پر احتجاج سے بچنے کا پلان تیار حکومت نے ڈسکوز انٹی ڈی سی اور جنکوز پر لازمی سرویس ایکٹ نافذ کر دیا یونین کی سرگرمیوں احتجاج اور ہرطال پر پابندی آئید لازمی سرویس ایکٹ کی خلاف فرضی کرنے والوں کی خلاف کاروائی ہوگی پاور سیکٹر کے داروں پر لازمی سرویس ایکٹ چھوہ ماہ کے لیے نافذ رہے گا وزارت داخلہ کی نوٹیفکیشن کے بعد پاور دیویجن نے ہدایات جاری کر دی پیٹرول مصنوات کی قیمتوں میں آج کمی متوقع وزارعظم شیعباد شریف کی منظوری سے قیمتوں میں کمی نمائی کمی کی جائے گی یوگرہ نے تیل کی قیمتوں میں چھ سے دس روپے کمی کی سمری بھیجوا دی انٹرنیشنل مارکٹ میں خام تیل کی قیمت کم ہو کر ستر ڈالر فی بیرل ہو گئی ملک فرمید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں اور روچ پر سبس پرچم جنیوں سے گلیاں اور بازار سج گئے مقلی شہر میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھروں اور گلیوں کو برکی کمکموں سے سجا دیا ہر طرف دروگ السلام کی صدایں بلند مساجد و مارکٹوں شہراؤں کو بھی سجا دیا گیا علماء کرام کا کہنا ہے کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت کا تقاضہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف تیبہ کا محض ذکر ہی نہ کیا جائے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی انسان دنیا اور آخرت میں سر قروح ہو سکتا ہے